بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیلز ویر ٹیک سولر سورٹ چینل کی جنب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں سی ایس ون ون شارٹ نور سیریز کا آج دوسرا لیکچر ہے آج کے اس لیکچر میں آج کے اس ویڈیو میں ہم مڈیول 11 to 14 کور کریں گے اس سے پہلے پارٹ ون آ چکا ہے اس کے اندر میں ایکسپلینیشن کر چکا ہوں پچھلے مڈیولز کی تو آج ہم یہ مڈیول دیکھیں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے بیٹ کیا ہوتی ہے بلیون آپریشن کیا ہوتے ہیں ہیکزا ڈیسی ملنکشن کیا ہے اور مین میموری کا اوورویو کریں گے اگر آپ نے اس سے پہلے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس کے اوپر سی ایس ون ون سے اور بہت سارے باقی سبجیکٹس سے ریلیٹر اسائنمنٹ کوئیز جی ڈی بی میٹرم پریپریشن اور فارنٹرم پریپریشن اویلیبل ہوں گے آپ کے لیے خاص کر سی ایس ون ون کے سٹوڈنٹس جو بلکل نیو ہوتے ہیں ان کے لیے ایکسپلینیشن ہوگی اس کے اندر پروپر ایکسپلینیشن ہوگی کوئی ریٹا سسٹم نہیں ہے لیکچز آپ کے پاس بہت سارے ہیں مٹیریل آپ کے پاس بہت سارا ہے یہاں پہ میں نے کنسپٹ کلیر کرنے ہیں آپ کو ایکسپلینیشن دینی ہے انڈرسٹیننگ دینی ہے سب سے پہلے بٹ ہوتی کیا ہے بٹ ایبریویشن ہے بائنری انفرمیشن ڈیجٹ کا تو اس کے اندر ہے کیا کہ سمالیس یونٹ آف سٹورج جو ہوتا ہے سمالیس یونٹ آف سٹورج جو ہوتا ہے اسے بٹ کہتے ہیں ایک بات یاد رکھ لیں کہ کمپیوٹر جو ڈائریکٹ لینگویج سمجھتا ہے وہ مشین لینگویج یا بائنری لینگویج ہوتی ہے تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ کوڈ لکھتے ہیں جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ بائنری میں کنورٹ ہوکے مشین لینگویج میں کنورٹ ہوکے کمپیوٹر کو ملتا ہے تو جو مشین لینگویج ہے اس کا بیسک یونٹ جب وہ بٹ کہلاتا ہے سٹورج یونٹ بٹ ہے ایک بٹ کے اندر یا تو زیرو سٹور ہو سکتا ہے یا ون سٹور ہو سکتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں خلیہ سیل کی بیسک جو ہے بوڈی کا اورگنزم کا جو بیسک ہوتا ہے وہ سیل ہوتا ہے خلیہ ہوتا ہے اسی طرح کمپیوٹر کے اندر بیسک سٹورج یونٹ جو ہوتا ہے وہ بٹ کہلاتا ہے اگر چار بٹ کو کٹھا کر لیا جائے اگر چار بٹ کو کٹھا کر لیا جائے تو اسے ہم نبل کہتے ہیں جس لائک دیٹ کہ میں کہتا ہوں جی اگر چار بٹ آپ کٹھی انٹر کر رہے ہیں کٹھی سٹور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی میمری کپیسٹی جو ہے وہ ایک نبل ہے یہ میمری کپیسٹی جی یہ ایک نبل ہے اچھا اس کے بعد اگر آٹھ بٹس کٹھی ہوں تو میں کہتا ہوں یہ جو میمری کپیسٹی ہے یہ ون بائٹ کی ہے یہ کیا ہے ایک بائٹ میں کیا سٹور ہو سکتا ہے ایک بائٹ میں کوئی ایک کریکٹر سٹور ہو سکتا ہے مطلب یہ سب ایک کریکٹر کہلاتے ہیں تو ایک بائٹ میں کوئی ایک کریکٹر سٹور ہو سکتا ہے ایک بائٹ کا مطلب آٹھ بٹس کے اندر کوئی ایک کریکٹر سٹور ہوگا ایک بات میں جلدی سے بتاتا چلوں کیونکہ میں نے لیکچر شورٹ رکھنا ہے آپ لکھتے ہیں جب سکسٹی فائیو مطلب آپ لکھتے ہیں جب اے کی بورڈ سے آپ نے اے پریس کیا ایکچلی آپ ہیومن بینگ ہے آپ تو یہ سمجھتے ہیں کمپیوٹر اور مشین لینگویج سمجھتے ہیں اس کی مشین لینگویج بنائی جاتی ہے ایکچلی ہر کریکٹر کے پیچھے کوڑ ہے جس طرح اے کے پیچھے جو کوڑ ہے وہ سکسٹی فائیو ہے سکسٹی فائیو کی بائنری بنائی جاتی ہے جو کہ آٹھ بٹ کی صورت میں ہوتی ہے یہ بنتی ہے وہ one zero 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 one جب آپ کی بورڈ سے اے کا بٹن پریس کرتے ہیں ایکچلی جو کمپیوٹر کو ملتا ہے وہ ملتا ہے مشین لینگویج اور وہ یہ ملتا ہے اس کو مطلب آٹھ بٹ یا ایک بائٹ کا اسے کوڈ ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اے سکرین پر ڈسپلی کرنا ہے اب میرے حال آپ کو بات سمجھیں آگی ہوگی کمپیوٹر کیسے کام کر رہا ہے آپ نے لکھا علی تو اٹس مین کہ آپ نے کمپیوٹر کو جو سینڈ کرنا جو کمپیوٹر کو ملے گی ڈیٹا ملے گا وہ آٹھ ضرب تین مطلب چوبیس بٹس پہ مشتمل ڈیٹا کمپیوٹر کے پاس جائے گا آپ سمجھ گئے ہیں اے کی بائنری بنے گی آٹھ بٹ کی ال کی بائنری بنے گی آٹھ بٹ کی اور آئی کی بائنری ال کے پیچھے کوڈ ہے بلفرز وہ سیونٹی ٹو ہے جی آئی کے پیچھے کوڈ ہے بلفرز وہ ہنڈرڈ ہے تو ہنڈرڈ کی بائنری بنے جائے گی سیونٹی ٹو کی اور جو ٹونٹی فور بٹس ملیں گے وہ کمپیوٹر کو پاس آن کیے جائیں گے اچھا اب ہم بیسک بات سمجھ چکے ہیں بٹ کیا ہے جس کے اندر زیرو یا ون سٹور ہوگا سمالسٹ یونٹ ہے اس سے بڑا یونٹ نیبل کہلاتا ہے جس کے اندر چار بٹس ہوتی ہیں اس سے بڑا یونٹ جو ہوتا ہے وہ بائٹ کلاتا ہے جس کے اندر آٹھ بٹس ہوتی ہیں اس سے بڑا یونٹ ایک کلو بائٹ ہوتا ہے جس کے اندر دس سو چوبیس بائٹس ہوتا ہے اس کے مطلب ہے آپ اس کے اندر ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک میگا بائٹ ہوتا ہے جس کا مطلب آپ کو بک سٹور کرنے کی کپیسٹی ہے اس کے بعد گیگا بائٹ آئے سمجھے لیبریری کا ڈیٹا سٹور کرنے کی کپیسٹی ہے ایک بات ہو گئی یہ اچھا اب ایک چیز ہوتی ہے پیٹرن آف بیٹس ایک بیٹ کی کتنی ویلیوز ہو سکتی ہیں ایک بیٹ یا تو زیرو ہو سکتی ہے کتنے کمبینیشن ہوگا ہے ون یا زیرو دو کمبینیشن ہوگا ہے دو بیٹس کے کیا کمبینیشن ہوگا ہے مطلب یہ دو بیٹس لکھی میں نے دونوں آن ہو سکتی ہیں بلب کی صورت میں سے لے لیں دو بلب ہے دونوں بلب آف ہیں یہ آف ہے یہ آن ہے یہ آن ہے یہ آف ہے یا دونوں آن ہیں یہ اس کے کمبینیشن کہلاتے ہیں تو دو بیٹس کے چار کمبینیشن ہوتے ہیں فارمول ہوتا ہے 2 raise to power number of bits دو بیٹس ہوتی تو دو کی پاور دو تو بنے چار اگر تین بیٹس ہوتے ہیں کتنے کمبینیشن بنیں گے جی ایکزیکٹلی آٹھ بنیں گے 2 raise to power 3 تو آٹھ کمبینیشن ہوگا ہے تو فارمول ہوتا ہے 2 raise to power number of bits یہاں پہ کیا لکھ رہا ہے 2 raised to power number of bits تو ایک بٹ کے 1 اور 0 دو کمبینیشن ہو گیا 2 بٹ کے یہ کمبینیشن ہو گیا 3 بٹ کے یہ میں نے کچھ کمبینیشن لکھے ہوئے 8 بنیں گے آپ سمجھ جائیں گے اس طرح 4 کے 105 کے 6 کے جتنے بھی ہوں فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا 2 raised to power number of bits 8 بٹ کے کتنے کمبینیشن ہوں گے 8 بٹ کے 256 کمبینیشن ہوں گے 2 raised to power 8 equal to 256 ہوتا ہے بٹ smallest unit ہے اس کے اندر 1 raised 0 آتا ہے اس سے اگلا nibble, bytes, kilobyte, megabytes اور اس کا پھر pattern style میں نے آپ کو بتا ہے اس کا فارمولا اپتا دیا 2 raised to power 6 next اب یہاں پہ کیا ہے اب یہ ایک چیز سمجھنے والی ہے کیونکہ آپ کی پہلی assignment انہی چیزوں میں سے آنی ہے convert to decimal یہ آپ کو انہوں نے ایک values دے رکھی ہے binary میں اور کہا گیا اس کو convert کرنا ہے اپنے decimal میں یہ ایک table دیکھ لیں 2 کی power کے ساتھ سے لکھا 2 کی power 012 7 تک 101 2 raised to power 01 ہوتا ہے اور باقی آپ سمجھنے گئے ہیں 2 raised to power 7 128 ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے most significant مطلب یہاں سے شروع کرنا ہے اس side سے 8 bit کے pattern کو یہ 1 ہے یہاں پہ 1 لکھ دیا یہ 0 ہے یہاں پہ 0 لکھ دیا یہ 1 ہے یہاں پہ 1 آ گیا آگے 3 times 0 ہے تو یہ 3 times 0 آ گیا اس کے بعد آگے 1 یہ 1 آ گیا اور یہ 0 یہ 0 آ گیا اب کیا کرنا ہے جہاں جہاں 1 ہے ان کو آپ نے add کر لینا دیکھیں 128 یہ 64 bit 0 میں نے add نہیں کیا 32 bit 1 ہے تو میں نے add کر لیا 16 bit 0 میں نے add نہیں کی 8 bit 0 میں نے add نہیں کی 4 bit 0 میں نے add نہیں کی 2 bit 1 ہے تو میں نے add کر لیا تو یہ 162 ہو گیا بڑا سانسا طریقہ ہے converter decimal binary to decimal ایک اور example ایک اور example ہے جی اب values یہ ایسے given ہیں ان table بنا کے ان values اس کے اندر میں نے put کر دیا جیسے جیسے بتائی گئی اور جو جو bit 1 تھی اس کو میں نے یہاں پہ add کر لیا یہ تھا جی binary to decimal اب اگلی چیز آگی decimal to binary انہوں نے کہا 117 117 پورا کرنا ہے جی مجھے کیا میں یہ bit 1 کر دوں تو 117 پورا ہوتا ہے یہ تو ایکسٹر ہو جائے گا یہ bit 1 کرنے کا مطلب ہے 128 اس کا مطلب یہ bit on کی یہ on کی یہ on کی یہ بن گیا 108 192 مطلب 112 112 بن گیا ایک bit یہ on کر گیا 116 رکاخری ان کی 117 یہ دیکھیں جی decimal to binary بھی ہو گیا یہ دوسری ایگزیمپل 210 210 کیلئے کس bit کو on کرنے کے ضرورت ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ 128 والی bit on ہوئی اب 64 والی ہوئی 192 ہو گیا اور 16 والی on ہوئی تو 192 کے اندر 16 add کریں تو 208 ہوتا ہے جی اور یہ 2 والی bit on کر لی تو 210 آ گیا تو یہ binary بھی بن گیا next جی اب module 12 کی بارت کریں تو boolean operations ہوتے ہیں boolean operations true یا false کی صورت میں answer دیتے ہیں سردہ سترین بات سن لیں boolean operation true یا false کی صورت میں output دیتے ہیں اس کی 3 4 5 جتنی بھی inputs آپ اسے دے دیں output اس نے ایک ہی دینی ہے ایکچلی اس کی inputs دو ہوتی ہیں ایک output ہوتی ہے اگر 3 inputs بھی ہوں تو تب بھی output ایک ہی ہے یا وہ true ہوگی یا false ہوگا ہم پہلے discuss کر چکے ہیں کہ computer جو بات سمجھتا وہ binary زبان سمجھتا ہے one zero one zero کو مطلب true ہے یا false ہے کوئی چیز on ہے یا off ہے ایسے اور اس کے اندر ایک circuit لگا ہوتا ہے جس کو flip flop کہتے جو basic boolean operations ہوتے ہیں وہ not and or x or کا ہوتا ہے یہ basic boolean operations ہیں جی ان کی مدد سے باقی ہم بہت سوارے کچھ کر سکتے ہیں اور پھر باقی انہی کے combination سے بنائے جاتے ہیں boolean operation کیا ہوتے ہیں جی کہ اس کی boolean operation in honor of the mathematical George Boll who three of the basic boolean operation and or ex exclusive or جسے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ logic gates جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ان کی مدد سے ہی computer کام کر رہا ہے یہ بات یاد رکھنے والی ہے جو بھی computer کا circuit بنتا ہے وہ انہی gates کی مدد سے بنتا and or not nor nor کی مدد سے ہی computer کا کوئی بھی circuit بنتا ہے computer کا hardware بنانے کے لیے memory ہے processor ہے کچھ بھی ہے ان logic gates کی مدد سے بنتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک کی functionality دیکھ رہی ہے کہ کون کیا functionality perform کرتا ہے میں نے بتا دیا اس کی کچھ input ہوں گی کچھ output ہوں گی کس base پہ کب یہ input true کرتا ہے کب یہ false کرتا ہے ہم نے دیکھنی یہ چیز ہوتی ہے اس چیز کو proof table کا نام دیتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں not کا proof table دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ایک input ہو گی اور ایک output ہو ایک اگر اسے مطلب 1 دیں تو 0 output دے گا یا invert false دینی اگر اسے 0 دیں output 1 ہوگی اگر 1 دیں تو output 0 ہوگی اس کا مطلب reverse not کا مطلب reverse جو بھی input اس کو اٹھ کر دو یہ اس کا true triple یہ اس کی symbol آگے چلتے ہیں ہم اور کے اوپر اس کی input A اور B ایک output ہے جسے F کا نام دیا گیا ہے اگر اسے 0 0 دیں تو اس نے output 0 دینی ہے اور کا مطلب یا کا ہوتا ہے یا اس کی کوئی بھی ایک input 1 ہوئی یا true کوئی بھی true ہوئی تو output true ہو جانی ہے کوئی ایک input true ہوئی تو output true ہو جانی ہے میں نے کہا 1 0 دیکھیں A 1 ہے A true ہے تو output true اس میں 0 1 اس میں B 1 ہے تو output true کوئی 1 ہوا 2 1 ہے 1 یا true آگے ہم چلتے ہیں AND gate کے اوپر یہ output 1 کب کرے گا جب both inputs is 1 ہوں گی یہ output 1 کب دے گا output true کب دے گا جب both inputs 1 ہوں گی A B F 00 کے اوپر output 0 01 کے اوپر output 0 10 کے اوپر output 0 11 کے اوپر true تب کرے گا جب both inputs same ہوں گی same کا مطلب دونوں 0 تو output true different ہوں گی تو output 0 ہوگی different ہوں گی تو output 1 ہوگی 00 same ہے تو output false 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 مطلب same کے اوپر false اور different اوپر true output کرتا ہے آپ کو بات اس سلائیڈ کو اگر میں ایک لائن کی سمری کروں تو ہم کہ رہے ہیں کہ یہ logic gates یا boolean operations ہوتے ہیں یہ input recording output دیتے ہیں اور ہر ایک کو ہم نے discuss کر لیا ساتھ میں آپ یہ بتاتا چلا جو کمپیوٹر کا circuit بنے گا اس کے اندر انہی gate کی مدد سے ہی ہم سارا کام کر رہے ہوتے یہ بسک unit ہے circuit کا بسک unit یہ gate یہ balloon operation چاہ رہے ہیں اس کے اندر میں نے ایک اور چھوٹا سا کام کیا میں نے سارے operation ایک جگہ کٹھے کر دیئے اب ab end ہوگا تو آپ سمجھ گئے ہیں جب دونوں 0 ہیں تو output 0 آنی ہے نینڈ کی صورت میں invert ہو جاتی ہے end کی input کو اگر ہم reverse کر دیں تو نینڈ بن جاتا ہے تو 1 اور کی صورت میں 0 nor کی صورت میں دونوں سیم ہیں تو 1 اور x اور کی صورت میں 0 x nor کی صورت میں 1 یہ میں نے اس طرح سے لکھ دی ہیں پیچھے سمجھا آیا ہوں اب تیسرا چپٹر ہے hexadecimal notation کا hexadecimal notation یہ ہے کہ 16 کا نظام way is a 16 ہم جو روز عمرہ زندگی میں system use کرتے ہیں وہ decimal number system ہے 10 اس کا مطلب اس کے اندر 10 alphabets یا 10 characters ہوتے ہیں مگر hexadecimal میں کتنے connection ہوتے ہیں hexadecimal میں 16 character ہوتے ہیں 0 سے 9 کتنے ہو گیا 10 10 کو اس میں کیسے represent کرتے ہیں a 11 کو b 12 کو c 13 کو d 14 کو e 15 کو f سے اس کا آپ نے ایسے لکھ دی میں آپ سے کہوں hexadecimal میں 15 لکھو آپ نے کہ میں آپ سے کہوں کہ hexadecimal میں 5 لکھو تو آپ نے 5 آپ کیسے پتہ چلے گا یہ decimal والا ہے یا hexadecimal والا ہے تو اس کی base بنانی پڑتی ہے اس سے مجھے پتہ چل جائے گا یہ hexadecimal کے اندر لکھا گیا ہے ہم hexadecimal کیوں use کر رہے ہوتے ہیں ہم اس لئے کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض برس آف سٹیم بہت لمبی برس آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی بجائے اتنی لمبی برس کو ہنڈل کرنا مشکل ہو جاتا تو ہم اس کو hexadecimal میں convert کر لیتے ہیں تاکہ سانی سے deal کر یہاں پہ سمجھتے ہم دیکھیں اگر binary 00 آ رہا ہو تو میں hexadecimal شو کر دوں تو اس کا مطلب ہے binary میں 4 time 0 اگر 4 time 1 آ رہا ہو تو میں اسے f لکھ دوں تو it's mean it's mean کہ وہ 4 time 1 ہے یہاں پہ ایک بات سمجھاتا چلتا ہوں یہاں بنا لیتے ہیں اس کی ہم binary بنا لیتے ہیں binary کیسے بناتے ہوتے normal طریقے سے 2 پہ divide کرتے جائیں 7 1 پھر 2 پہ divide کیا 3 1 پھر 2 پہ divide کیا 1 1 تو answer کیا ہے ایسے کون کرنا ہوتا ہے اسے جیسے میں نے بنایا ہے اس سائیڈ سے جانا ہے اس کا مطلب ہے hexa کے ایک character کو show کرنے کے لیے ہمیں چار bits درکار ہیں hexa کے ایک character کو show کرنے کے لیے چار bits چاہیئے اس لیے جب بھی کوئی bits آئیں گی تو اس کو ہم hexa میں convert کر لیں گے یہ اگلی example دیکھیں e لکھنا ہے مطلب آپ کے پاس bits ٹیم آئی ہے اصل کہانی ہے یہ آپ کے پاس bits ٹیم آئی ایس آپ نے چار چار کے گروپ بنال لیے ایک دو تین چار پانچ چھے اب آپ نے دیکھنا ون ون زیرو کیا کہلاتا ہے ون ون زیرو اس کی اگر میں دیسیمل کروں اس کا اگر میں دیسیمل کروں وہ ٹیبل کے مطابق تو یہ بنیں گا یہ والا ٹیبل جو میں آپ دکھا کے لیا تھا یہ دیکھو ون ون زیرو ہے چار بیٹس کام کرنا میں ایک دو تین چار ون 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 زیرو یہ کہا نا اس نے 8 چار بارہ تیرہ فنکشن سمجھ جائے آپ کو تو یہ ہے جی ای تیرہ کو ہیکسر میں کیسے کہتے ہیں ای ون زیرو زیرو کیا کہلاتا ہے جی آٹھ اسی ٹیبل کو مظر نظر رکھ لیجئے گا ون زیرو ون زیرو 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 یہ یہ ٹیبل آپ نے یہ بنانا ہے کنفیوز نہ ہوں ون ٹو فور ایٹ اب جو میں دکھایا آپ کو اوپر ٹیبل آگیا اب بیٹس کو اس کے کارڈنگ آپ نے دیکھ لینا ون 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 زیرو آٹھ تر باروں رکھ تیرہ یہ ون 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 زیرو زیرو ون زیرو زیرو صرف یہ بیٹون باقی آف ہیں تو آٹھ زیرو ون زیرو یہ زیرو یہ ون یہ زیرو یہ ون کون کون سی بیٹون ہے ایک یہ ایک یہ فور اور ایک فائی یہ سمجھیں بات کو یہ زیرو یہ ون یہ ون یہ ون تو سیون تو اس طرح سے ہمارے لئے احسان ہے کہ اتنی لمبی سٹریم آف بیٹس کی بجائے ہم اسے ہیکزا ڈیسیمل میں کریکٹر کی صورت میں یہ دیکھیں اب کتنی لمبی سٹریم تھی تو ایر ڈیر بنا یہ ای ای ڈی 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 تو یہ چھوٹی سی ہو گئی یہ فائدہ ہے جی ہمیں ہیکزا ڈی ڈی ہوتا ہے اسی طرح یہ جو ڈی ریم کے اندر یا میمری کے اندر آپ کا store ہو رہا ہے وہ سیل کی صورت میں ہو رہا ہے سل مطلب آٹھ بٹ کے آرٹ بٹ کو ایک بائٹ کو Excel کہہ رہے ہیں آپ اس کے اندر کچھ ڈی ڈی ٹرہ پڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس اڈریس کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے اس کا مثال ایسے ہے آپ کے کمرے میں دس علماریاں ہیں آپ نے علماری نمبر ون علماری نمبر ٹو علماری نمبر ون میں جاؤ اور اس کے فلان کیابلنٹ سے چیز اٹھا کے لے یہ اسی طرح سے اسی اگزیمپل میں سمجھ لیں ریم کے اندر چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں وہ بائٹ صورت میں پڑی ہوئی ہیں اور ہر بائٹ کا ایک اڈریس ہے جب آپ کو کوئی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے بائٹ ڈیٹا آپ جا کے اٹھا کے لاتے ہو اور کمپیوٹر پروسیسر بتاتا ہے ڈیٹا بس کو کہ فلان اڈریس بس کو فلان اڈریس پہ جاؤ اور ڈیٹا اٹھا کے لے ہو اب پروسیسر نے اسے بتایا زیرو 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 ون زیرو پہ چلے جاؤ پروسیسر آیا اس جگہ پہ یہاں پہ آکے اس نے دیکھا جو یہاں پہ ڈیٹا پڑا ہوا تھا وہ اس نے بس میں ڈالا ڈیٹا بس کو دیا اور ڈیٹا بس نے اسے پروسیسر تک پنچھا دیا یہ سٹیکچر ہے جی میمری کا یہاں پہ یہ دیکھ لیں ڈریس لکھا ہوا اس کے اندر ڈیٹا پڑا ہوا میں نے بائنری سے ہٹا کے ڈیسیمل میں لکھا یہ میمری الیکیشن ون ہے زیرو ون ٹو تھری میں آپ سے کہوں کہ میمری الیکیشن تھری پہ جاؤ اور ڈیٹا اٹھا کے لے کے آؤ تو میں نے آپ کو ڈریس دیا اڈریس آپ جاؤ گے تین امرر الیکیشن پہ وہاں پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہ پورے بائٹ کا ڈیٹا ہے جی آپ ایک بائٹ ہے سمجھ رہے ہیں آپ آٹھ بٹس ہیں آپ نے وہ ڈیٹا اٹھائل آگے مجھے دے دیا یہ ہے جی میمری کا طریقہ کار ایک چیز ہوتی ہے موس سگنیفکنٹ بٹ ایک ہوتی ہے لیس سگنیفکنٹ بٹ موس سگنیفکنٹ بٹس سے مراد جو لیس سگنیفکنٹ بٹ ہوتی ہے یہ والی یہ موس سگنیفکنٹ بٹ کہلاتی ہے اور آخر والی جو ہوتی ہے وہ لیس سگنیفکنٹ بٹ کہلاتی ہے اور یہ اب سولہ بٹس کی صورت میں سے شو کیا گیا ہے ایک بات میں نے بتانے کے لیے یہ کام کیا تھا اگر سولہ بٹ ہوں تو اسے ہم ورڈ بھی کہہ دیتے ہیں بھولنے والی بات نہیں ہے اگر سولہ بٹس کا ڈیٹا آپ کٹھا اٹھائیں تو ہم کہتے ہیں ورڈ کا ڈیٹا اٹھا لاؤ اب وہ ریم کیا ہوتی ہے ایک بات یاد رکھ لیں جس بھی پروگرام نے ایکزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے وہ آپ کی ریم پہ لوڈ ہوگا تو تب وہ ایکزیکیوٹ ہوگا ریم کسی لیے لگائی جاتی ہے کیونکہ پروسیسر کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور ہارڈ اس کی سپیڈ بہت کم ہے تو وہ میچ نہیں کرتے تو ایک درمینی صورتحال نکالی گئی ہے ڈیٹا ہارڈ اس سے سوا کے ریم پہ آتا ہے ریم پروسیسر سے بھی تیز تو نہیں ہے ہارڈ اس سے بہت تیز ہے اور پروسیسر کو ڈیٹا بڑے ٹائم لی مل جاتا ہے ریم سے کیونکہ یہ سالڈ سٹیٹ میموری ہے یہ سالڈ سٹیٹ میموری ہے تو جو جو چیزیں آپ کو چاہیے کمپیوٹر کو جو ڈیٹا چاہیے ہوتا وہ پہلے ریم پہ لوڈ ہوتا ہے اور پھر وہ ایکزیکیوٹ ہوتا ہے رینڈم ایکسیس میموری ہے ابھی میں آپ کو پیچھے سیلس ٹیکچر بتا کے ہوں اس طرح سیلس کے اندر اس کے اندر ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہ جو چیز میں بھی آپ سے رسکس کر رہا تھا یہ سامنے لے ریم اور سارے اس کے سیلس ہیں بے شمار یہاں پہ ہارڈ اس سے ڈیٹا آکے سٹور ہوتا ہے اور کمپیوٹر پروسیسر اس کو یوز کرتا ہے اب ریم کی کچھ ٹائپس ہیں جسے ڈائنامک ریم کہتے ہیں سٹور بیٹس ایسٹی میلیکٹر چواز ریفریش مینی ٹائم آ سیکنڈ اب ڈائنامک ریم کی صورت میں ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کو بار بار ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے مطلب کپیوٹر کے اوپر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس کے اندر اور ان کپیوٹر کو آپ کو پتا ہے کپیوٹر کے خاصیت ہوتی ہے اگر کچھ عرصہ اس کو ریفریش نہ کیا جائے تو ڈیٹا لاز کر جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈائنامک ریم کی صورت میں اس کو تھوڑے تھوڑے وقت پر ایک بار ریفریش کرنے آپ سمیہ نے اوور ہیڈ بڑھ گیا یہ پھر اس سے اگلی جو ٹائپ ہے وہ ڈیٹا سڈی ریم ہے سنکرونس ڈائنامک رینڈم ایکسس میوری ہے اس کو بار بار ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس سے کیا ہوتا ہے ٹائم بچ جاتا ہے آپ کا ایفیشنسی بڑھ گئی سپیڈ بڑھ گئی s ریم is faster and typically used for cache ایک اور بات یاد رکھ لیں structure میں جب لیکچر اس پہ بھی دوں گا پروسیسر اور ریم کے درمیان میں ایک اور میمری ہوتی ہے جو کہ مومن آج کل پروسیسر کے ساتھ بلٹن ہوتی ہے جسے cache بولتے ہیں اور یہ کافی costly ہوتی ہے کافی costly ہوتی ہے اس لیے چار ایم بی آٹھ ایم بی یا سولہ ایم بی کی cache میمری اویلیبل ہوتی ہے اور پھر cache سے آگے جو ہوتی ہے میمری وہ پروسیسر کے اندر اپنی میمری ہوتی ہے جس کو register کہتے ہیں اس کا مطلب ہے میمری کیسے شروع ہوتی ہے سب سے fast میمری جو ہوتی ہے وہ register ہوتی ہے وہ پروسیسر کی اپنی ذاتی ہوتی ہے پھر ریم اور پروسیسر کے درمیان ایک میمری ہوتی ہے جسے cache کہتے ہیں پھر ریم اور آخر میں hard disk سب سے زیادہ جو capacity والی ہوتی ہے وہ hard disk سب سے کم capacity registers میمری سب سے fast registers سب سے slow hard disk dynamic ram is less expensive and has a higher density and has a primary used as a main processor memory synchronous dynamic ram stands for synchronous dynamic random accessory type of dynamic ram that is synchronized with the process system bus for speed advantages اب بات سمجھ گئے ہیں جو static dynamic synchronous dynamic ram ہے اس سے cache بنائی جاتی ہے cache ابھی آپ سمجھ گئے ہیں ریم سے بھی تیز میمری ہوتی ہے تو اس کے مقصد کے لیے ہم sd ram کا استعمال کرتے ہیں تاکہ پروسیسر بڑی جلدی سے ڈیٹا حاصل کر سکے overall جو میں نے آج آپ سے ڈسکس کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ bit کیا ہوتی ہے binary information digit smallest unit of storage ہوتا ہے پھر اس کی type بتائی bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte پھر ہم نے ڈسکس کیا logic gates logic gates مطلب boolean operation دیکھے ہم نے boolean operation کہتا ہے کہ کچھ inputs ہوں گی اس کی output آپ نے بتانی ہے کیا ہے وہ ہم نے chart discuss کیے and or not x or وہ ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے hexadecimal notation کو دیکھا اور آخر میں ہم نے overview کیا memory کا اگر lecture پسند آیا ہو ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو timely accurately ملیں thank you very much اللہ حافظ